سپریم کورڈ راج ایس بی آئی کی اس یاچکہ پر سنوائی کرنے والا ہے جس میں بینک نے چناوی بانڈ سے جوڑی جانکاری دینے کے لیے تیس جون تک کا سمیں مانگا ہے اس کے علاوہ ایس بی آئی کے خلاف داخل کی گئی اوماننا یاچکہ پر بھی سپریم کورڈ میں سنوائی ہونی ہے یہ یاچکہ اسوسییشن فور ڈیموکریٹک ریفارمز یعنی کی ای ڈی آر اور سی پی آئی ایم کی اور سے دائر کی گئی ہے اس سے پہلے سمیدھان پیٹھ نے پندرہ فروری کو دی اپنے فیصلے میں ایس بی آئی کو اس کام کے لیے چھے مارچ تک کا سمیں ہی دیا تھا عدالت نے کہا تھا کہ یہ بانڈ کس نے خریدے ان کی قیمت کیا ہے اور یہ کسے دیے گئے اس بارے میں پوری جانکاری نرواشن آئیوگ سے چھے مارچ تک ساجہ کی جائے حالانکہ ایس بی آئی نے اس کے لیے سمیں مانگا ہے آج اس ماملے میں اہم سنوائی ہونی ہے زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سہیوگی آشیش ہمارے ساتھ جھوڑ رہے ہیں آشیش کیا ہونے جا رہا ہے آج کوٹ میں کیا لگتا ہے سمبھف ہے کہ ایس بی آئی کو محلت دے گی دے گا کوٹ جیدے کہ کافی اہم ہے یہ سوال اور کافی اہم ہے اس کا جواب کیونکہ اس کا جواب ملے گا ساڑھے دس مجھے کے بعد لیکن یہاں پر بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ لوگ سبھا چناؤ آنے والے ہیں اور ایسے میں جو یاچی کا کرتا ہے اے ڈی آر اور سی پی آئی ایم ان کا یہ کہنا ہے کہ سبی آئی تین ہفتے تک پہلے چکچا بیٹھا رہا اس نے کچھ نہیں کیا جب چھ مارچ کی ڈیڈ لائن نزدیک آگئی تو وہ سپریم کورٹ مہنچ گیا کہ ڈیڈ لائن تیجون تک بڑھائی جائے اس کے پیچھے جو ہے جان بوجھ کر سپریم کورٹ کے آدیشوں کی اویلنا کرنا ہے یہ انہوں نے کہا ہے کیونکہ وہ لوگ سبھا چناؤ تک ایسا کوئی کھلاسہ نہیں کرنا دینا چاہتے اس لیے ایسا کیا گیا ہے لیکن سٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ یہ ایک لمبی چوڑی پرکریہ ہے گوپنیتہ برقرار رکھنے کے لیے اس طرح کے انتظام کیے گئے تھے کہ سب ڈیٹے آلگ الگ رکھے گئے تھے جن کو ایک ساتھ کرنا اتنی زلدی سمبھاؤ نہیں ہے تیرہ مارچ کو چناؤ آیو کو یہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ سارجنک کرنا تھا لیکن کیونکہ اب گیارہ مارچ ہو گئی ہے اور سپریم کورٹ میں آج اہم سنوائی ہے اسی سے تیہ ہوگا کہ آگے آخر کار ان کو سمیں ملے گا یا نہیں ملے گا لیکن پانچ دن تو ایکسٹر ہوئی گئے ہیں چھے مارچ سے آج گیارہ مارچ ہے اور ایسے میں کیونکہ سٹیٹ بینک کی اپنی دلیلیں ہیں ان دلیلوں سے کتنا سنتوشت ہوتا ہے سپریم کورٹ یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن چونکہ ڈیٹا ابھی ریڈی نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کئی نہ کئی کچھ وقت تو سپریم کورٹ کو دینا پڑے گا سٹیٹ بینک کو کیلئے شکریہ